موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے سیشن ہاؤ ٹو میمرائز میں ہاؤ ٹو میمرائز کیسے ہم کسی چیز کو یاد کریں یہ لرننگ پروسس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر کوئی یہ سیکھنا چاہتا ہے تو یقیناً اس سے پہلے لرننگ پروسس کو بھی ایک اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے جس کے تعلق سے بہت اہم امپورٹنٹ ٹپس ہمارے سیشن on how to study effectively میں آ چکے ہیں ہم وہ روائز نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر directly start کر رہے ہیں on how to memorize کیسے ہم کسی چیز کو یاد کر سکتے ہیں کیسے یاد کریں اس کی بہت بڑا foundation کیسے سیکھیں اس میں آ چکا ہے اگر سیکھتے ٹائم پر genuine interest ہے جیسے کہ ہمارا point تھا اگر سیکھتے ٹائم پر جیسے ہم نے بتایا کہ teach and learn سکھا سکھا کے کسی نے سکھا ہے تو 90% retention ہو جائے گا وہ خود ایک learning ہے وہ خود ایک learning tip تھا لیکن ہم نے اسے learning کی special list میں نہیں دالے ہم نے اسے studying کی list میں دالے learning کے process کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو ایک formula دینا چاہتا ہوں ایک formula جس کا نام ہے win win cap normally کیا ہوتا ہے سر پہ تاج ہوتا ہے جب کوئی چیز جیتا ہے کوئی تو سر پہ تاج ہوتا ہے تاج کی جگہ cap ہے اور جیتے ایک cap تاج جیتے آپ سمجھ دیجئے win cap تو یہ win cap کیا ہے یہ ایک formula ہے جو formula ہے learning کا formula start کرتے ہیں ہم what does what does w stand for w stands for words مطلب کچھ word associations ہوتے ہیں جن میں recap value ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر خود یہ ایک abbreviation جو ہے یہ خود جو ایک اختصار جو ہم دیکھتے ہیں acronym ہے جس کے اندر words کے اندر meaning ہے ایک abbreviation میں ایک full meaning hidden ہے تو یہ ایک abbreviation آپ اگر اچھے سے یاد کر لو سالوں سال تک آپ کو یہ win cap فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ memory کی lanes میں کیسے کوئی چیز کو رکھیں اور ایسا رکھیں کہ نکلے نہ بار بار مطلب کہ بھول نہ جائیں مطلب وہ ہمارے long term memory کا حصہ بنیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہے کچھ ایسے keywords ہوتے ہیں جس سے recap value ہوتی ہے تو ایک طریقہ ہے abbreviation acronyms ایک اور طریقہ ہے کہ جس کے اندر کچھ rhymes ہوتی ہے rhymes کوئی ایک rhyme ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ چیز اور concept پورا یاد ہو جاتا ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز عام الفاظ میں بولو عام الفاظ نہیں یاد ہوتے ہیں جس طرح سے کوئی شیر یاد ہو جاتا ہے کوئی اشار میں سے کوئی اشار یاد ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز جو rhyme ہوتی ہے وہ کئی بار long term memory میں اتر جاتی ہے تو یہ ایک memorize کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے کچھ words کے ذریعے words کے اندر ہم نے کیا دیکھا کئی بار جو ہوتے ہیں وہ short form ہوتا ہے کئی بار long form بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ اگر اس کی ایک اور کہانی بنا ہے آپ کو اگر و آئی این سی اے پی یاد کرنا ہے تو اس کا کوئی اور چیز آپ نے بنا لی اور اس کے ذریعے آپ نے یاد کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایک rhyme کے ذریعے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ words کے ذریعے کوئی چیز یاد ہوتی ہے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ درہال millions of people جنہوں نے فل قرآن کو بائی ہارٹ کیا ہے لیکن ہم اس سے inspiration کیا لے رہے ہیں کہ words کے اندر اور خاص طور سے rhyming words کے اندر کئی بار ایک memorizing کی زیادہ value ہوتی ہے زیادہ memorize کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک part ہو گیا words second part imagination دیکھئے memory تب بنتی ہے جب information اور imagination ساتھ میں مل جائے اگر خالی information ہے وہ information ضروری نہیں memory بنے وہ memory تب بنتی ہے جب ساتھ میں ایک imagination آئے دیکھئے آپ اگر imagine کر سکتے کوئی چیز تو وہ imagination آپ کی long term memory میں آپ کا حصہ بن جائے یہ imagination بہت ہی important role play کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں کوئی بھی professor ہو کوئی بھی teacher ہو جو کوئی چیز سکھا رہے ہیں کوئی بھی trainer ہے وہ کوئی چیز سکھا رہے ہیں اگر آپ سن کر imagine کر سکتے اسے وہ چیز جو سکھائی جا رہی ہے سننے سے آگے understanding understanding کا حصہ ہے imagination اس کا imagination کریں تو وہ imagination ایک حصہ ہے memorization کا کیسے آپ imagine کر سکتے ہیں وہ ایک بہت ضروری بات ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو brother آپ کا نام کیا ہے عامر شیخ عامر شیخ مجھے lifetime یاد رہے ہیں تو میں ان کو imagine کروں گا imagination میں connect کروں گا ان کا نام عامر imagination جہاں connect ہو گیا وہاں پہ وہ چیز long term memory کا حصہ بنے گی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ imagination بہت ضروری اور imagination کے اندر ہمارے جو سارے senses ہیں آپ دیکھ نہیں رہو لیکن imagine کرو کہ کیسے دیکھتے ہیں مطلب کوئی چیز آپ سوچ رہے ہو کوئی چیز پڑھائی جا رہیے کوئی بھی concept بتاؤ آپ کوئی بھی concept بتاؤ جیسے for example newton کے ساتھ پہ جو apple گرا تو آپ اسے ایسے imagine کرو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے کانوں سے ٹک کر گیا آز آئی سن بھی رہ ہو imagination میں جتنے senses کو involve کروں گے اتنی strong کوئی چیز کی smell آپ imagine کر سکتے ہو تو وہ smell آپ کے imagination سے memory میں جا رہی ہے مطلب آپ smell کو imagine کرو آپ sound کو imagine کرو آپ touch کو imagine کرو آپ feeling کو imagine کرو وہ imagination memory بن رہی گے تو جتنا آپ vividly imagine کر سکتے ہو کوئی چیز کو اتنا اچھی طرح سے جتنی powerful imagination اتنی strong memory تو یہ ہو گیا second point third point اور یہ ایک بہت important rule ہے جو ہے ایک اچھا بہت ہی helpful rule ہے numbers words numbers words connection number and word connection number and word connection connection یہ numbers کو یاد کرنے میں بہت beneficial ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو numbers میں اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے words میں اچھے ہوتے کچھ لوگ ہوتے pictures دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ قرآن کی آیتیں ہنڈرڈ آیتیں ریفرنس کے ساتھ بہت آسانی سے بتاتے ہیں تو کچھ لوگ سوچتے بھی آپ کیسے یہ یاد کرتے ہیں لیکن اس کی ایک technique ہے کیا technique ہے کہ numbers and words کا connection create کرنا اور یہ technique use کر کے آپ کوئی بھی 30 parts اس کے اندر total 30 پاراز میں 114 surah ہیں ہر surah کا ایک نام ہے یعنی صرف number نہیں surah number 1 2 3 ایسے نہیں نام ہے تو کیا کیا ہے کہ نام یاد کیا ہے ایک بار اچھی طرح سے یاد کر لیں اور میں آپ سب کو بھی ایک suggestion دوں گا it will help you in your quranic studies islamic studies میں بھی helpful ہوگا اور آپ کے number memory improve کنے میں بھی اچھا ہوگا اور memory process کو بھی improve کنے میں اچھا ہوگا کہ آپ اگر ایک بار effort ڈال کر 114 کا نام یاد کر کے نمبر سے connection جوڑ جیسے surah 1 surah الفاتحہ surah surah 2 surah 3 surah 4 surah 5 surah 6 surah surah 7 surah 8 surah 9 surah 10 surah surah 12 surah یوسف تو پورا 114 تک ایک بار یاد کر لیے اب آپ اگر 74 بول رہے ہو تو مجھے پتا ہے یہ مددفر ہے آپ 36 بول رہے ہو تو مجھے پتا ہے یاسین ہے تو اگر مجھے یاد کرنا ہے 36 38 تو میں یاسین اور صاد بولوں گا تو یاسین اور صاد سے 36 38 یاد ہو رہا ہے تو number اور memory کا connection جو جو کوئی ہوتا ہے جو number میں اچھا ہے کوئی ہوتا ہے جو words میں اچھا ہے لیکن وہ words کی memory number سے recall ہوتی اور imagination سے جیسے اگر مجھے یاد کرنا ہے تو نحل ب اور ب اور 125 number کے آیت تو میں imagine کر رہا ہوں ایک ب ہے جس پہ 125 لکھا ہوا ہے number جیسے ہوتا ہے نا کرکٹ کے players یا football players ہوتے ہیں پیچھے لکھا ہوتے numbers تو ب کے پیچھے 125 number لکھا ہے تو یہ picture ابھی memory بن گئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نحل یعنی B شہد کی مقی یہ number word اور جو وہ concept ہے جو picture ہے اس کو imagination سے ایک بہت اچھا process پیدا ہوتا ہے جس سے آپ numbers master کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح یہاں پر imagination کا حصہ ہے تو و و و و imagination numbers یہ memory کے اندر کیسے ڈالیں وہ بات ہو رہی ہے don't forget کہ صرف memory memory نہیں ہے education کا process اتنا strong ہونا چاہیے کہ وہی سے strong memory create ہو جاتی ہے لیکن فیل بھی memory میں ڈالنا ہے تو ہم یہ formula six points کا use کر رہے انشاءاللہ first point کیا words second point imagination سارے senses کو یہ کیا ہے cap ہے تو پی اکی تو cap can the see connection connection آپ جو کچھ آدھ کر رہے ہو اگر آپ ایک point کو دوسرے point سے connect کر سکتے ہو تو یہ strong memory create ہوتی جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب آپ کو پچھلا subject پڑھا رہا تھا اور 18 points جو آپ کم سے کم پندرہ ان کو یاد ہوگی کیسے مجھے وہ confidence ہے normally کیا ہوتا ہے 18 point یاد کرانا آسان کام نہیں ہے 18 point یاد کرانا ہے تو آسان نہیں لیکن میں نے چیزوں کو کچھ نا کچھ hook سے connect کیا کوئی نہ کوئی hook دے کر ایک دوسرے سے connect کیا اس کو کٹیگری سے connect کر نہیں کوشش کی تو آپ جو کچھ یاد کر رہے ہو first point کو story form میں کچھ connect کرو جہاں پہ ایک point second point سے connect ہوتا ہے تو جیسے موٹی پڑے ہو ایک کھو دھون دھون کے پکڑنا ہے تو مشکل کام ہے لیکن سب ایک ہی جب نیکلس میں پرائے گئے ہیں اسی کے اندر ایک دھاگی کے اندر ہیں تو ایک مل گیا تو دوسرا بھی مل جائے گا سب ایک کے بعد ایک آسانی سے مل جائیں گے تو یہ memory اس طرح سے ہوتی ہے تو connection جوڑ جیسے ہم نے کیسے connection جوڑا پہلے connection جوڑا before during after یا اس کو connect کیا وہ connect کرنے سے strong memory پیدا ہوتی ہے آپ جو سبجک study کر رہے ہو اس کے اندر کچھ اگر آپ logical connection چاہے logical ہو جائے یا کبھی کم بھی ہو جائے لیکن connect ہو جائے کیسے بھی connect ہو جائے ایک کا تعلق دوسرے سے جا کر جوڑ جائیں اگر آپ اس طرح سے connect کر لوں گے تو یہ آپ کی memory کا حصہ بنے گی انشاءاللہ یہ ہو گیا ہمارا first point cap connection second point association 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 یہ کیا ہے دیکھیں ہماری memories اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز کسی اور چیز سے associate کریں تب جا کر وہ strong memory پیدا ہوتی یاد رکھئے یہ associations کا مطلب کوئی نہ کوئی hooks سے connected ہے یہ اوپر تھے یہ پانی بہرا تھا یہ چاچا ہمارے ساتھ تھے یہ ہم لوگ پی رہے تھے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا خالی ایک memory کو ایسے چھوڑ دو نا memory چلے آتی وہ memory رہتی جس کا connection connection ہو کہیں نہ connection ہو connection کیا ہے time سے ہو سکتا ہے place سے ہو سکتا ہے person سے ہو سکتا ہے چاچا ما ما ہمارے دل کی feeling سے ہو سکتی وہ دن میں بہت sad تھا تب یہ ہوا تھا وہ دن میں بہت lazy تھا تب یہ ہوا تھا کوئی feeling سے connect ہوتی ہے کوئی چیز سے connect ہوتی ہے کوئی color سے connect ہوتی ہے کوئی smell سے connect ہوتی ہے کوئی sight سے ہوتی ہے کوئی sound سے connect ہوتی کچھ نہ association سے memory بنتی ہے اس کا کچھ نہ hook ہوتا ہے کچھ نہ connection ہوتا ہے یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤ memory بہت اچھی technique ہے ایک technique ہے کچھ یاد کرنے کی جیسے for example آپ کو اپنا گھر یاد ہے آپ کے گھر میں آپ کے bedroom میں آپ جو room میں سوتے ہو وہاں پر کیا کیا یاد ہے ٹھیک ہے سب sisters کو بھی یاد ہوگا کچھ نہ وہ وہ یاد ہے آپ کچھ نہیں تو کلاس روم تو یاد ہی ہوگا آپ exam دینے گئے وہ کہیں یاد ہے اب ہر چیز سے کوئی نہ کوئی چیز کو connect کرو association create کرو یہ ایک زبر ضرصی والا معاملہ ہے ایک ہوتا ہے خود سے association ہے جیسے انہوں نے بہرا تھا پانی چا چا تھے ساتھ میں دیکھو مجھے اتنی در میں یاد نہیں کیونکہ میرا connection نہیں انہوں نے connection جوڑ کے رکھا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے connection تھا پہلے سے ایک ہوتا ہے زبر دستی connection بھی چلتے ہیں مثال کے طور پر کیسے technique سے یاد کرتے ہیں آپ کو یاد کرنے ہے پانچ continents کا نام continents کا نام یاد کرنے چلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا لیکن جو پہلی بار یاد کر رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ floor جو ہے Antarctic یہ floor Antarctic یہ ہے کہ آپ connect کر سکتے ہیں چیزوں کو with association جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں study table میں table سے کو چیز کو connect کر رہے ہیں pen کو چیز سے connect کر رہے ہیں وہ pen is connected to something else اس طرح سے بڑے بڑے سبج بھی یاد ہو جاتے ایک جگہ کو زبادستی connect کرو کوئی چیز سے تو یہ ایک طریقہ ہے to do association first کیا ہے connection connection کیا تھا story کو اسے story form بناو ایک پارٹ کو second پارٹ سے connect کرو second point کیا ہے association ٹھیک انشاءاللہ آپ کو association یاد رہے گا connection association third point اور وہ ہے pictures ایک ہوتے ہیں visual learners لیکن normally بھی اگر آپ words کے ساتھ pictures کو use کریں آپ کی memory 2x double speed پہ چلتی ہے کہ آپ words یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی picture ہو pictorial representation ہو تو picture کی memory جس مثال کے طور پر ایک sister نے کہا کہ میں قرآن یاد کر رہی ہوں اور قرآن یاد کرنے میں میں اپنے قرآن سے یاد کر پاتی ہوں وہی قرآن کا مصحف جو چینج ہو رہا ہے تو اس میں میری memory ویسے recall نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی picture memory وہاں پر موجود ہے تو مثال کے طور پر آپ جو book پڑھ رہے ہیں وہ book میں آپ جو markings create کر رہے ہیں آپ picture memory create کر رہے ہیں ایک vivid picture create ہو رہا ہے اسی طرح دیکھئے کہ کبھی کبھار جیسے میں نے آپ کہا آپ diagrams بنائی studies یا جیسے mind mapping کے جو apps ہیں mind mapping کیسے کام آتا ہے جو میں نے آپ کو introduce کیا mind mapping apps کیسے کام آتے ہیں وہ picture create کرتے ہیں ایک ایسا picture جو آپ کی memory کا حصہ بنے picture تو یہ memory میں کیسے آ جائے وہ چیز جو ہم سیکھ رہے ہیں اور صرف آپ کو پرسنل طور پر یاد کرنے میں کیسے مدد ملے گی اس کے تعلق سے ایک ایسا بی بینیفیشل انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایک بار فری ریوائز کریں گے then I will have one of you tell us when w is word word connection جیسے ہم نے دیکھا قرآن کے اندر سورا کے نام ہے وہ سورا کا نام جو ہے وہ word ہے وہ word سے پوری سورا کا content recall ہوتا ہے سورے feel جب سنویں feel means elephant تو elephant کے اندر ابراہ کی جو story ہے جو سورے feel سورا نمبر 105 میں مینشنڈ ہے وہ پوری کے پوری یاد آجاتی ہے نمبر تعلق ہے لیکن یہ بہت important حصہ ہے کہ آپ imagine کرو نمبر 3 نمبر word connection میں نے آپ میری بات بتائی کہ آپ 114 سورا کے نام یاد کر لو آپ کو نمبر کے memorization میں lifetime کرنا ہے تو یہ سے جانے میں بہت بڑی آسانی ہوگی ایک بار تھوڑا سا effort ڈالنا پڑے گا ایک بار یاد کر لیے تو نمبر word associations آپ کے بہت strong ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے چیز لی آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کے memory experts سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے یاد کرتے ہو memory championships ہوتی ہے تو memory experts نے جو اپنی secrets share کی تو سب کی اپنی memory associations تھی مطلب انہوں نے numbers کو words کے ساتھ associate کیا تھا کہ انہوں نے 1 کو A سے associate کیا 2 کو B سے associate کیا لیکن 1 کو A سے associate کرنے میں کوئی picture دماغ میں نہیں آ رہا لیکن اگر آپ یہ words کو نام سے associate کر رہے ہو تو اس کے اندر وہ نام کی meaning ہے جو سورہ کا نام ہے اس کی meaning ہے اس کی وجہ سے longer term memory اور بہت ہی اور vivid memory اس میں create ہو رہی ہے اوکی cap کے اندر connection جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک subject اور next subject سے connect کر اے کا مطلب association جتنے آپ کی associations نکلیں گے جتنے hooks نکلیں گے اتنی memory strong ہوگی الگ الگ چیزوں سے associate ہوتی ہے مثال کے طور پر جب ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ before during after always تو یہ جو جگہ پہ میں کر رہا تھا سیم جگہ پہ یہاں سے بھی memory associate ہو رہی تھی یہاں سے بھی memory create ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے یہ association جتنے آپ کے strong ہوں گے جب میں بول رہا تھا کہ سننا ہے یہ association ہو رہا ہے سن کر سوچ کر لکھ کر تو یہ جو gesture آ رہا ہے یہ association create ہو رہا ہے اسی وجہ سے جتنے ہمارے senses وہاں پہ ہوتے ہیں active اتنا آپ associations create کر سکتے ہیں smell sound کہ ایسا sound آیا تھا تو یہ سارے sounds یہ سب association ہوتا ہے جتنے ہماری memory lanes میں سے چیزیں نکلے گی کوئی نہ کوئی hook ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر مان لو پاؤ کے قدم ہوتے ہیں نہ دکھتے ہیں یا یہاں سے bread کون لکھے گیا تو bread کے crubs مل رہے ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کا liquid لگا ہوا ہے oil کا trail لگا ہوا ہے اسی طرح ہمیں کوئی چیز memory تک پہنچانے میں ایسے steps ہوتے ہیں جو ہمیں وہاں تک لکھے جاتے ہیں آپ کو بھالو کا واقع یاد ہے کیونکہ اس کے اندر کئی ایسے steps ہیں جو وہاں تک لے گئے ایسے کئی سارے associations ہیں جس کی ویشیز memory کا حصہ بنی اور last چیز pictures pictures سے memory double فاصل تو جو visual ہے وہ تو زیادہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن normal لوگ جب visual دیکھتے ہیں تو studies نے بھی بات کو ثابت کیا ہے کہ جب audio اور visual ہوتا ہے تو double ہو جاتا ہے اس کا learning process retention بھی double ہو جاتا ہے تو آپ سب کو یہ formula یاد ہو گیا win cap win a cap انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے memory کی بات کی finally my عقل دی اور عقل کو استعمال کرنے کہا جیسے میں نے سنتے نہیں تھے knowledge نہیں acquire کرتے تھے جو سننا ایک process ہے knowledge کا سیکھتے نہیں تھے وہ سوچتے نہیں تھے وہ سوچتے اگر realities of life کے بارے میں سوچتے اصل زندگی کے بارے میں سوچتے زندگی سے حاصل کیا کرنا ہے وہ سوچتے تو اگر وہ سنتے اور سوچتے تو افسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے تو یہاں نہیں ہوتے مطلب سوچتے نہیں تھے تو آپ اپنے minds کو use کریں for benefit of people for becoming beneficial for yourself آپ کی خود کی زندگی کے لیے for doing something achieving something کوئی ایک ایسی چیز جو آپ حاصل کریں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ شخص میں potential ہوتا ہے جو اسے اللہ نے دیا اور ہی اس ناٹ یوز ان پوٹینشل وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے لیکن وہ وہاں پر ہی رہنا چاہتا ہے تو ہی سیکھ نہیں گو اہیڈ سیک دی بیسٹ فور دیس ورل اور لائف تو آپ اگر دیکھیں کوششن پیپر ہے آپ کے پاس آنسر پیپر کتنے پیپر لینے لے لو کتنی آپ کو ایکسٹر شیٹ لینے لے لو فل سپلا ہے تاکہ آپ کے طرف سے کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ مجھے پیپر نہیں ملا آپ بول نہیں سکتے کہ میں لکھنا تو چاہتا تھا مجھے پیپر ہی نہیں ملا تھا مجھ اور آپ کو پتا ہے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے شرنکی ایفیکٹ ہوتا ہے دماغ کے اوپر دماغ شرنک ہوتا ہے دماغ کی جو کپیسٹی ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے دسٹروائی ہوتی ہے ان میں سے ایک شراب ہے کپیسٹی دماغ کی ویسٹ ہوتی ہے اسی طرح سے میوزک کی وجہ سے جو میں آگے پروف کروں گا آگے تو یہ جو چیزیں ہیں جو کپیسٹی کو شرنک کرتی خراب کرتی ہے وہ چیزیں ہمیں اس سے بچ کر اس کو بیسٹ یوز کرنا چاہیے بلکہ ہمارا ایک سبجک آنے والا ہے تو اس کے اندر ہم مائنڈ کے کیپیبیلٹیز کے تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ کریں گے بہت آپ کے ہیں آپ کا اگزیم الگ ہے میرا اگزیم الگ ہے لیکن ججمنٹ فیر ہو اگر ایک ریس ہو جس میں ایک پاؤں والا بھاگ رہا ہے جس کے پاؤں دونوں فٹ ہے اور ایک شخص جو تھوڑا س لیم کر رہا ہے تو بی گی بھائی تم اتنا بھاگ لو تم لئے یہی ریس ہے تو different people have different exams لیکن ججمنٹ فیر ہو ناچ تو یہاں پہ سب کا exam الگ ہے کوئی جو 10% تک جائے گا کوئی ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا تو ایک چیز انسان کے پاس ہے دنیا میں بہت سال resources ہیں آپ پتا میں رہتے ہیں 7.5 billion یعنی کہ کتنے 700 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اگر سارے 700 کروڑ لوگ تم نادو میں آجائے تو پتا ایک ایک کو کتنی جگہ ملے گی جو کلکلیٹ کیا نا تو کتنے سکوائر فیٹ ملیں گے سپرائز میں چیز تو نیک سیشن میں آپ لوگ کو دوں گا یعنی کہ ایک کو ملنے والی دنیا کھالی ہے اور ایک 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 جگہ ہے زمین میں ہمیں کہا جائے گا کنی بہت کم جگہ ہے کیونکہ مین گریڈی دیا تو اللہ نے بہت دماغ بہت دیا ہے جگہ بہت دی کھانے کھانے بھی کتنا انتظام کی اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں اتنا کھانے کا انتظام ہے لیکن man کی selfishness بہت بڑا problem ہے جس کی ویعہ سے دنیا بھر میں problems create ہو رہے ہیں بس یہی بات ہے اچھا گور کروں گے قرآن اور حدیث سے پروفت محمد صلی اللہ آسن اور ان کے کمپینین ان کی لائف سے دیکھیں یہ سبجک کی تعلق سے سٹڈی کریں تو کیا انسپیریشن ہمیں مل سکتی میں آپ کو کچھ باتیں دوں گا ٹپس مثال کے طور پر بدر کی جنگ ہوئی بدر کی جنگ کے اندر جو لوگ لڑنے آئے تھے مکہ سے ان کو crush کرنے آئے تھے مارنے آئے تھے ختم کرنے آئے تھے لیکن کیا ہوا کہ جنگ وہ لوگ ہار گئے اور ان میں سے کئی قیدی پکڑے گئے مسند احمد میں صحیح صندوق سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدیوں کو آفر دیا کہ انسار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ انسار جو تھے مدینہ کے رہنے والے ان کے بچے وہاں پہ education بہت کم تھی لٹریسی کم تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یہاں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور پھر تم اتنے بچوں کو پڑھا لئے تو فری اب یہاں کیا تھا کہ وہ لوگ مار نے آئے تھے ان کو بنا دیا نبی صلی اللہ سلام نے teacher مطلب imagine کرو دشمن کو بنا دیا teacher کہ تم teach کرو تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت important چیز سیکھ رہے ہیں about seeking beneficial knowledge اور یہاں تک ایک دوسر religion کے تھے لیکن ان کے پاس سے بھی یہ چیز جو ان کے پاس ہے سیکھو اسی طرح آپ دیکھئے کہ قرآن کے اندر سورہ 39 ورس 9 سورہ زمر اس میں آتا ہے کہ کہو کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ قرآن کے یہ سارے ورس جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں انسٹیگیٹ میں کہہ رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سورہ نمبر 3 ورس نمبر 190 اس میں آتا ہے کہ کہو سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو یہاں کیا ہے بیٹھ کے سوچو سوچنے والے کے لئے کچھ ہے اس میں سوچو تم creation of the universe کے بارے میں سوچو آسمان رات و دن جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچو تو کئی بار آپ دیکھیں گے جو میں بیش میں کہا تھا کہ کئی چیزوں میں انسٹیگیٹ کیا گیا کوئی تاجب کی بات نہیں کہ جب مسلم نے قرآن کو study کیا تو آپ دیکھوں گے رائٹ from the time of صحابہ ان کے اندر وہ جو انہوں نے بتایا of course ان کا focus بہت clear تھا کہ سب سے important knowledge سب سے پہلے سیکھنا ہے which is knowledge of our life knowledge of our creator ہماری creator کے بارے میں ہماری زندگی کے مقصد کے بارے انہوں نے سب سے پہلے وہ سیکھا جو سب سے important knowledge ہے لیکن وہ ہی پہ نہیں رکھے 6th to 8th century تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ time پر یہ islamic world کے اندر بڑی بڑی discoveries ہو رہی تھی بڑی inventions بن رہے تھے یہاں تک آکھے science کے کئی سارے foundations جس کو لے کر science نے building blocks آگے بڑے وہ foundations یہ scientists نے جو مسلم scientists سے انہوں نے جس کے بارے میں پوری خاص presentations ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں internet پہ available آگے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری discoveries جو موجود ہے یہ سب کیا چیز کا precedent ہے یہ وہ inspiration سے ملی تھی لیکن آگے جائیں گے آپ تو آپ آگے بڑھتے ہیں تو current generation میں current times پچھلے دو سو سال میں تین سو سال میں آپ دیکھوں گے کہ یہ ٹائم میں مسلمز نے قرآن کو ایک چون کے رکھ دی وہ بک بنا دی اس کا message سمجھنا اس پر گوھر کرنا اس کو understand کرنا اس پر deliberate کرنا وہ نہیں کیا جہاں وہ خود اپنے religion سے دور ہونے لگے name سیکھ ہونے لگے تو کوئی تاجب کی بات جو رنیسانس سے لے اب ہی تک جو western discoveries کا سلسلہ دیکھوں گے یہ history کتنی ہے یہ history آپ دیکھوں گے past three four hundred years کی اس کے پہلے 1000 years میں کس کی contributions تھے جو آج بہت زیادہ highlight نہیں کیے جاتے لیکن وہ fact ہے تو یہ history کے اندر بس باتیں کر کے نہیں آپ وہ جنریشن نے وہ inspirations ہم بھی جو کریں اس میں دیکھیں اگر ہم memorize کرنے میں کیا کوئی اور کتاب ہے تو ہاں کوئی چھوٹی کتاب ہو سکتی ہے دنیا میں ایسے کوئی survey نہیں کیا لیکن جو بڑے religious scriptures ہیں وہ ریلیج scriptures میں آپ کو قرآن ایک unique book ملے گی جو اتنے millions of لوگوں نے یاد کیا ہے اتنا کہ اگر سارے قرآن کی copies world میں سے لے کر ختم کر دی جئے تو جتنے لوگوں نے memorize کیا ہے اس سے واپس بنانا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسجد کے اندر رمضان میں multiple قاریز ہوتے ہیں جو read کرتے ہیں every single مسجد میں full قرآن month of رمضان میں اور یہاں تک آپ دیکھوں گے کتنے سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا ہے جو کر نہیں پاتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگ ہیں تو اس کی بنیادی وجہ آپ میں سے بتا سکتا ہے جو ہم نے سیکھا rules اس کی روشنی میں جی genuine interest of learning وہ genuine interest کہیں پر lacking ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو serious نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چیز کہیں lack کرتی ہے ان کو دھککہ مار مار کے ایک ایسے stage تک لے جانا پڑتا ہے جب genuine interest create ہو جائے لیکن اگر جلدی genuine interest create ہو گیا تو کتنا اچھا ہوگا اگر وہ early stage پر خود سے create ہو جائے تو ہمیں stimulate کرنی ہوتی کچھ چیز ہے stimulate یعنی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو create کرنی کی کوشش کرنی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آکھ کو tickle کرے تو آپ ہسوں گے stimulation ہے تو کچھ ہوتے بچے کے اندر ایسے stimulation create کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ genuine interest اس کے اندر create ہو تو میں نے بیچ میں بھی آپ سے کہا کہ ایک اچھی چیز یہ آپ کو بتا رہا ہوں اکثر کہانی یہ ہے کہ بچہ سوال پوچھ رہا ہے اب باس امی سے ٹیچر سے جواب نہیں معلوم ہے یا دینا نہیں ہے لیزی ہے بتانا نہیں چاہتے بچے کو importance نہیں دینا چاہتے اور ہوتا کیا ہے کہ بچے کو جواب نہیں دیتے بلے اے احمد کو ختم نہیں کرنا چاہی معلوم ہے کیا کرنا چاہی جواب نہیں معلوم ہے تو کیا کرنا چاہی مجھے نہیں معلوم ہے بیٹا اس کا جواب میں معلوم کر کے بتاؤں گا یہ آپ کی امی کو پوچھو فادر کو پتا نہیں ہے تو یہ آپ کی ٹیچر کو ضرور پوچھ مجھے بھی بتانا رسمی ہے پتا آپ کو what is education کیا وہ degree کا نام ہے skill knowledge وہ knowledge سائی پر بس process ہے process process سے گزارو بچے کو سکول میں بھیجو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے نا to look good and to not look bad تاکہ برا نہیں دکھے تو بچوں کو وہ process سے گزارو بس یہ process سے گزریں گے بچے اور گزار کر کے نہیں ہوتا ہے ایسے تو وہ spectacular results نہیں آئیں گے ایک ایسی چیز جو 99% of the crowd سے آپ ڈائریک آگے جا سکتے ہیں ایوریج ہو کر ایوریج ہو ہے نا تو ایوریج بات ہے ایوریج مائن ایوریج بلیٹی آپ 99% سے آگے جا سکتے جس فالو ڈیز رول آپ یہ رول کو فالو کرو بچہ بھی جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر پھر چیز پیدا کرنی پڑے گی جو مر گئی ہے سوال پوچھنے کا سپیرٹ پھر پیدا کرو یہ چیز کا جواب پوچھ سوال بچے کو سوال تو بچہ بولے گا مجھے تو نہیں معلوم تو معلوم کرو جس کوئی ایک stimulus کے ذریعے چیز create ہوتی وہ ایک natural learning process پر بات جائے گی بچے natural learners ہوتے ہیں یہ ایک بہت important بات ہے لیکن ایک اور چیز جو بچوں کے learning process کو مارتی ہے وہ ہے آج کل جو devices آگئے ہیں جو devices آگئے ہیں اور devices کا نقصان ہو رہا ہے بچوں کے لئے of course devices کا use بھی ہو سکتا ہے لیکن largely کیا ہو رہا ہے کہ games useless قسم کی cartoons useful بھی ہو سکتی لیکن useless قسم کی cartoons وہ چیز creativity affect ہو رہی ہے studies میں بات آ چکی اچھا گوھر کروں گے respecting the book کے اندر دیکھئے کہیں پہ کچھ exaggerations ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں اپنی book کو carry کر رہا ہوں اور لے جا رہا ہوں تو اگر میں رکھ دوں کہیں پر safe تو وہ بک جو میں school کی book studies کی education کی بک کی بات کر رہا تو وہ books کو اگر میں رکھ دوں نہیں پڑھو safe تو رہے گی لیکن اس کے اندر وہ بات وہ عزت وہ real عزت تک وہ book نہیں پہنچ پائی جو ہم پہنچ انا چاہیے تو رسم سے reality تک یہ ہمارے پوری training کا ایک core ہے from ritual to achievements real learning یہ بہت ضروری ہے تو ritual میں کئی چیزیں آتی ہے کہ جیسے book کو نیچے رکھو مت اب کوئی پڑھ رہا ہے کوئی ساتھ میں رکھا ہے کوئی پڑھ رہا ہے دس books فیلی ہوئی ہے تو اگر وہ نہیں کریں گی کوئی چیز ریفر کر رہا ہے cross ریفر کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کو سمجھ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مقصد تک پہنچے تو respecting knowledge کیسا یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریال respect دیں نہ کہ token respect اچھا گاؤ کروں گے کہ motivation کو ہم ایک بار motivated ہو جائیں لیکن how do we stay continuously motivated ہم کیسے رہیں تو اس کے اندر آتا ہے goal اس کے اندر آتا ہے آپ کا goal long term goal کیا ہے کہاں پہنچنا چاہتے ہو اس کے steps کیا ہے interim goals کیا ہے یہ time تک میں یہ achieve کروں گا انشاءاللہ یہ 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 پھر یہاں پہنچ گا یہ goal جو ہے آپ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرے گا اسی وجہ سے جب تک وہ چیز in place نہیں ہے تب تک وہ sustained نہیں ہوگا باقی اور sustained کرنے کے لئے ہم انسان ہیں ماحول کا اثر پڑتا ہے we have to continuously feed our brain with positive reinforcements positive reinforcements دیتے رہنا ہے اسی وجہ سے to read the قرآن daily اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے تو وہ پہاڑ کو اتنا ہو جاتا تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی تو ہمیں بھی کچھ ہوگا یہ اثر تو ہوگا اور ہوتا ہے اسی وجہ سے positive reinforcement continuously اپنے آپ کو دینا بہت ضروری ہے اور جو لوگ دیتے ہیں تو ان کو motivation continuously ملتا رہتا نہیں دیتے نا تو پھر وہ soda water effect ہونا ہے اچھا گوھر کروں گے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت ہی بتمیز ہو جاتے ہیں اور بات سنتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ان سے کیسے deal کرنا چاہیے تو ہمارے آج کے topic سے میں connect کر کے بتا سکتا ہوں کیونکہ general life کتنا تو بہت سے problems ہیں لیکن میرا focus آج how to study effectively ہے شاید آپ کا سوال میں connect کر کے اس perspective میں fit کروں گا کہ کوئی mother ہو grandmother ہو جو چاہتی ہیں کہ میرا بچہ ہمارے بچہ پڑے وہ پڑھتا نہیں سنتا نہیں اس کو کیا کریں تو generally میں آپ بتاؤ کہ ساری چیزوں میں انسان جو ہوتا ہیں ہم انسانوں کے ساتھ پالا پڑھتا رہتا ہے گھر کے اندر بھی اور باہر بھی یہ سب کے پاس دماغ ہیں اور وہ دماغ کے اندر کچھ نو کچھ ریزننگ چلتی ہے وہ ریزننگ میں جہاں ہم اپنی بات کو پٹ اپ کر سکتے ہیں وہ جا کر وہ بات ایکسپٹ ہو جائے گی وہ چیز کے اندر بیٹر ریزلٹس آئیں گے دیکھیں یہ پرابلم دنیا بھر میں ہم سے بچے کے حد تک نہیں بول سکتے باہر بھی ہے پڑوسی کے ساتھ ہے پہلے دوست تھا بن گیا دشمن ایسے بھی کیسز ہیں رشتدار وں کے پرابلم ہوتے ہیں کئی بات سب کے پاس ایک چیز یاد رکھی ایک دماغ ہے اور دماغ کے اندر آپ سب کو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوٹ اپ پوزیٹیو ٹھنگز کیسے ہم اپنی بات کو with ریزننگ پریزنٹ کر سکیں مثال کے طور پر کوئی بچے کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو اس کو منوانی ہے تو ہم اس کی ریزنگ سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہے دیکھو تمہارا بینفیٹ ہے اپنے لئے نہیں بول رہا ہوں اس کو یہ بیٹا تمہارے لانگ بینفیٹ کے لئے میں بتا رہا ہوں میں بول رہا ہوں میری بات سنو تم میری بات نہیں سنتے آپ اسے مد بولو اس طرح تمہاری بات ہے یہ تو تمہارے لئے ہے یو ایٹیٹیوڈ می ایٹیٹیوڈ کی جگہ یو ایٹیٹیوڈ جہاں پہ ہم وہ یو ایٹیٹیوڈ سے بات کریں کہ تمہارا بینفیٹ ہے تمہارا فائدہ ہوگا تمہارے لئے یہ ہے تم 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 ویشن بتا دو اسے یہ ہو تم اور یہ نہیں کیا چاہیے تمہیں یہ چاہیے یہ چاہیے تو اس کے سامنے دو کانٹراس دکھیں گے اچھا اور برا تو بچہ چوائس بتائیں اس کے تعلق سے مثال کے طور پر قرآن میں آیا اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو اپنے آپ کو تمہاری بھلی کی بات ہے تو یہاں یہ دیکھیں کہ کیسے ہم یو ایٹیٹیوڈ سے کنیک کر سکتے ہیں بچے کے لیے تو وہ موٹیویشن کریئٹ ہوگا چاہے جو بھی بات آپ کہیں اور برا کوئی کرے تو اس کا ایک جواب دینا چاہیے اچھا کر برا کرے تو اس کو سمجھا کر بتا کر اور کبھی جیسے آپ کا مین کوئر کوئیشن کیا ہے کیا بائیک کورٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اس کو بائیک کورٹ کر سکتے ہیں کیا اس سے ناراض ہو کر بائیک کورٹ میں رول ہے کیا رول ہے ہم وہ بائیک کس کے لئے کر رہے ہیں کہ مجھے گصہ آیا گصہ ہوتان مجھے بس میں بھی تم سے بات نہیں کروں تو میں آپ سب کو بتا دوں اپنا گصہ ہوتان لئے مت کرو کرو تو اس کے بھلے کرنے کی جہا بات ہے تو ہم جب بھلے کے لئے کریں گے جب بھلا ہوگا میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں پروفن محمد صلی اللہ آسیم کی لائف میں سے اہود کی جنگ ہوئی ایک ایسا ٹائم فل لائف ٹائم کے اندر ایک ایسا اوکیشن جب اللہ نے ان کو ڈیفیٹ دی اور وہ دیفیٹ کے اندر سیونٹی کمپینین مارٹر ہوئے ان کی لئے دیفکلٹی کا ٹائم تھا اور سیکھنے ملتا ہے بہت کچھ دیفکلٹیز میں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی جو انسان دیفکلٹی میں سیکھتا ہے اللہ اکبر وہ بات میں ہم بات کریں چلے نہیں کرایا پراف محمد نے کوئی بھی بائی کرایا کہ تم نے میری بات نہیں سنے تھے you disobeyed me اور جس کی بیرس اتنا بڑا نقصان ہوا تم لوگ سب بائی اپنے husbands کو چھوڑ دو اتنا سیویر بائی کار ان کا ہوا تو سوال یہ کہ وہ لوگ کا بائی کار 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 کیوں کیوں کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا یہاں پہ situation ایسی تھی کہ اس وقت پر اگر بائی کار ہوتا تو یہ ایسا ٹائم تھا ایک نیو بہت بڑا لیسن بن گیا ہوئی سیکھیں اس لیسن کو پائنٹ کیا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ بچے کا بائی کار تب کریں جب بائی کار سے فائدہ ہو اگر آپ تین دن بات نہیں کریں گے اور بچہ اگر صدر جائے گا تو کبھی کر سکتے کبھی ہمیشہ نہیں اس کی ویلیو کا بائی کار دے تم لوگ سب کا بائی کار رہے تو کیا ہوگا الٹا خود کا بائی کار ہو گیا لیکن اگر نیک لوگ زیادہ ہو اور کوئی برا بن رہا ہے تو دیکھو تم برے بن گے تم بائی کار کریں گے تو بائی کار 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 تو بائی کار 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 اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرو یہ بہت امپورٹنٹ قائدہ ہے ہمارے لئے تو ہم نے آج جو سیکھا اسے کیا دی فور کریں آگے انشاءاللہ ایڈوکیشن نولیچ میمیرائیزیشن انشاءاللہ سبانک اللہ اللہ بہم دکا شیب اللہ 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 بستق فرقاتے موسیقی موسیقی